بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے رہم والا ہے کیا کر سکتے ہیں ویجو ہمارے لئے ہوتے ہیں ستمپل ہم جو منجرے بارے مجمре matar کریںゲ spies پوائننٹس ہیں دونوں آپ کے ساتھ ساتھ nya ساتھ تاؤں گے سب سے پہلے دیکھ رئے کیا ہوتا ہے اس کا ورکنگ اور اس کی کاٹھ ساتھ ہے۔ ساب سے ٹائپ ساریا نے ویج کیا حرازت جانتے ہیں سب سے پہلے السلب ہے اس کے بارے اس شروعات میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. سف سے پہلے هی جان آل آل unserem میں کون سا ریفرنٹس ہے تو سب سے پہلا کو ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی ہے مینجرز ہو آر مینجرز مینجرز کیونز ہوتے ہیں کوئی مینجر اس چیز کو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ ہماری ارگنائزیشن کو جو ہمارے ادارے کو یہ کسی بھی چیز کو جو مینج کر رہا ہوتا ہے اس کے چیزیں کو دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینجر جو کہ جیسے کہ کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی ایک تو مالک ہوتا ہے اور جو مالک مسائے لگتا ہے آپ کو ابھی پیسے و 때문에 کسی بھیוא اور اس کے بعد اس کومپنی کو چھلانے کے لیے کوئی بھی کام کر رانے کے لیے وہ کوئی مینجر کو حائر کرتا ہے یعنی کہ اپنی مسائے ترح سےسی ہوئے ہوئا کنیس کر سکے کام ہے جو مالک ہوتا ہے وہ پڑا لکھا بھی ہو سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن آخر ہے چenc Mundus کا رہا ہوتا ہے اس لیے وہ خود کام بہت ہی جو مالی کو کام کرتا ہے اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک شخص ہائر کرتا ہے جو اس کے اوگنائزیشن کو جو ہے ہینڈل کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں مینجر یعنی کہ اس میں اب سیمپل اس طرح کہہ سکتے ہیں ہو ڈاز ناٹ ورک یعنی کہ جو مینجر ہوتا ہے یہ کام نہیں کرتا اور ہو کارڈینیٹ اینڈ اوور سیز دا ورکنگ آف ایدرز یعنی کہ یہ صرف اور سیڈیٹ اوور سیز گھا رہا ہوتا ہے کہ دوسری لوگوں کے ورک یعنی دوسری لوگ کیسے کام کھا رہے ہیں اور ان سے یہ کام کروا رہا ہوتا ہے یہ کام ہی کوئی ل lui میں ہٹے ہیں اس کے مختلف لیفلز ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کلاسیفائی مینجر یعنی کہ ہمارے پاس اس کے لو لیویل مینجر بھی ہوتے ہیںمیڈل لیول مینجر بھی اور ٹاپ لیول منجر بھی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لو لیول مینجر ہوتے کیا ہے working ان کی ہم جو ہے next story میں لیکن simple میں پھر بھی آپ کو ان کی working جو ہے بتا دوں گا کیونکہ جو ان کا what manager do یہ next ہمارا question آئے گا اور outline کا مطابق ہے کیونکہ یہ easy سے ہے لیکن پھر بھی outline کا مطابق ان سب کے بارے میں we are discuss کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے first line manager یعنی کہ low level managers تو low level managers میں ہمارے پاس جیسے کہ shift manager آ سکتا ہے district manager آ سکتا ہے جہاں پھر department manager یا پھر office managers آ سکتا ہے اس کو مزید میں آپ کو clarify کہا جاتے ہیں lower level managers کیا supervisor کو آپ کہہ سکتے ہیں foreman کو کہہ سکتے ہیں foreman clerk یا پھر superintendent sub department executives تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس جو ہیں low level first line manager یا low level managers میں ہوتے ہیں اس کے پاس middle level managers middle level managers میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں یا جیسے کہ regional manager آ سکتا ہے project leader آ سکتا ہے store manager آ سکتا ہے اور یہاں پھر ہم division manager آ سکتا ہے اس کو مزید میں clarify کر رہا تھا تو جیسے کہ purchase department آ سکتا ہے یا sales department کا head آ سکتا ہے finance manager marketing manager executive officer آ سکتا ہے اس طرح مفتل یہ ہمارے پاس جو work on کرتے ہیں اب تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے top managers کونز ہوتے ہیں تو top managers جیسے کہ اس میں آپ کا آ سکتا ہے executive vice president president managing director chief operator officer chief executive officers simple میں آپ کو پھر پھر بھی واجہ دے دوں کہ top manager کونز ہوتے ہیں جیسے کہ chairman ہوتا ہے کسی بھی university میں آپ کو chairman ہوتے ہیں board of directors ہوتے ہیں president ہوتے ہیں chief executive officers ہوتے ہیں chief executive officers جن کے CEO جن کو کہا جاتا ہے یہ university کے top level پہ ہوتے ہیں جن کو head کر رہتے ہیں chief financial officer cfo جن کو کہا ہے chief operating officers تو یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں یہ top level managers ہوتے ہیں تو ان کا ہر ایک کا اپڑا پڑا کام ہوتا ہے اور جیسے کہ میں سیمپل ایک ایک example school life تو ایک principal ہوتا ہے ایک vice principal ہوتا ہے اور اس کے بعد teachers ہوتے ہیں تو ان کو آپ اس طرح بھی divide کر سکتے ہیں یہ ہر organization کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں جیسے بھی ہو سکتے ہیں ان کی یہ count counts ہوتے ہیں ان کی working کیا ہے ان کو مزید ہم جو بعد میں detail کے ساتھ جانیں گے تو فیرہ سیمپل میں کی پھر بھی آپ کو working سیمپل میں ہم تھوڑے discuss کر لیتے ہیں یہ تینوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور کی کام کرتے ہیں اس کو detail کے ساتھ جو ہے next program میں دیکھیں گے تو جیسے کہ اس طرح تو آپ کو یہ first level جو ہے middle اور top ہے لیکن آپ اس طرح سے سب سے پہلے high level middle level جیسے مرضی آپ کی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں top level managers کون ہوتے ہیں یہ top level managers ان کا اگر دیکھا چاہر تو یہ سب سے high ہوتے ہیں یہ نام سے چاہ رہا ہے middle level اور first level managers سے high ہوتے ہیں اور ان کا صرف اور صرف یہ کوئی کام نہیں کہا یہ صرف decision making بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ role implement کرتے ہیں internal اور external یعنی کہ جو بھی company organization اس کے internal اور external ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ control کر رہے تو جو بھی ان کے governor ہوتے ہیں یا places ویرہ یہ بنا رہے ہوتے ہیں top managers ہوتے ہیں اس کے بعد جو middle managers middle managers جو یہ ہوتے ہیں یہ کوئی بھی جو instruction یا decision جو بھی top managers سے یہ get کرتے ہیں اور جو lower managers ان کو جاتے middle درمیان میں جو آ رہے ہوتے ہیں یہ ایک ہرارچی بنا رہے ہوتے ہیں اصل میں اور یہ supervise کر رہے تو جتنی بھی activities perform ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یعنی کہ first line managers یعنی کہ یہ first line lower level managers یہ بلکو attractive ہوتا ہے یعنی کہ work کار رہا ہوتا ہے جو workers ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ last first پر جو workers ہیں لیکن یہ بھی جو managers ہیں یہ یہ کیا کہتا ہے یہ جو middle managers ہوتے ہیں ان سے یہ کوئی بھی instruction لیتا ہے اور پھر اس کے یہ instruction جو ہے non manager implies یعنی کہ جو worker ہوگیا ان کو دیتا ہے اور اس کے بعد یہ first line manager جو ہے یہ report دیتا ہے جو کہ جتنی working جو ابھی worker کے ساتھ working ہو رہی ہے تو وہ middle manager کو report کرتا ہے تو اس طرح یہ ان کے تھوڑے سیمپل سی بنواہ کو working بتا دی مزید ان کے ڈیٹیل کے ساتھ جو نیکسٹ ٹیٹوریوم دیکھیں تھانکس پر وچنگ اللہ حافظ